ڈرو اس ذات سے جس کے ذریعے تم مانگتے ہو اور قرابت داری سے ڈرو یقیناً اللہ رب العالمین تمہارا نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو وہ تمہارے آمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی حمد و صلات کے بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ راب ہے سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے ہر نئی بات بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اے لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے اعمال کو تولو قبل اس کے کہ خود تمہیں تولا جائے اور اللہ کے سامنے سب سے بڑی پیشی کے لئے تیار کر لو کیونکہ آج عمل کا دن ہے اور کل اور کوئی حساب نہیں لیکن کل صرف حساب ہوگا کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا آج عمل کا دن ہے کوئی حساب نہیں اور کل صرف حساب کا دن ہوگا اور کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا ارشاد باری تعالی ہے پھر جب سور میں ایک دفعہ فونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ یعنی قیامت پیش آ جائے گا اور آسمان فٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کنانوں پر ہوں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن تم اللہ کے حضور پیش کے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا پھر جس شخص کو اس کا عمال نامہ اس کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ یہ لو میرا عمال نامہ پڑھو مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے پس وہ دل پسند عائش میں ہوگا عالی مقام جنت میں جس کے فلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو مگر جسے نامہ عمال اس کے بارے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا عمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو پھر اسے جہنم میں جھوک دو پھر اسے ایک ستر گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج اس کا کوئی غمخار و دوست نہ ہوگا اور زخموں کے دھون کے علاوہ اسے کچھ کھانے کو بھی نہیں ملے گا وہ بدلے کا یقینی دن اور حقیقی ہار جیت اور فیصلے کا دن ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن تم پیٹ فیر کر بھاگے بھاگے فیروگے مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جسے اللہ گم رہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں سورت الشورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور تم اظہار نازگی بھی نہ کر سکوگے وہ زلزلہ اور قیامت سے اور زمین کے اندر کی طبی چیزوں کو اٹھانے کا دن ہوگا چنانچہ سورت السلزائے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوش نکال باہر فکے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی کیونکہ اسے آپ کے پروردگار کا حکم ہی یہی ہوگا اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے عمال دکھائے جائیں چنانچہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا وہ کھڑ کھڑانے والے دن ہوگی اور آپ کو کیا پتا کہ کھڑ کھڑانے والے چیز کیا ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے پھر جس کے نیک عمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند آرام کی سندگی میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ جہنم ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے سورة تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حفظ نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے ہرگز نہیں کاش تم یقینی طور پر جان لیتے تم ضرور جہنم کو دیکھ کر رہو گے پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لوگے پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی بول نہیں سکے گا اسے نہ ہی بولنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں کر لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے سمیٹھ دے گا پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں کہاں ہے دنیا کے بادشاہ سورة الغافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کے طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ زندہ کیا ہم اپنے گناہوں کے اطراف کرتے ہیں اب بتاؤ کہ کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی گراہ ہے جواب ملے گا کہ تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں صرف ایک اللہ کی ابترہ بلائے جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائے والا ہے وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لئے رزق اتارتا ہے مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے لہذا اللہ کو خالصتاً اسی کے حاکی میں تسلیم کرتے ہوئے پکارو اگرچہ کافر اسے برا ہی مانو برا ہی مانے وہ بلند درجوں والا ہے عرش کا مالک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے درائے جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی اور پوچھا جائے گا کہ آج حکومت کس کی ہے پھر خود ہی فرمائے گا کہ صرف اللہ کی جو صرف سب پر غالب ہے آج ہر شخص کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا کسی پر آج ظلم نہیں کہ ہوگا بلا شبہ اللہ فوراں حساب لینے والا ہے اور اے نبی انہیں قریب آن پہنچنے والے دن سے درائیے جب غم کے مارے کلے یہ موہ کو آ رہے ہوں گے ان کے اس دن ظالموں کا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا اور اللہ تعالیٰ سورة ابراہیم میں فرماتا ہے کہ یہ کبھی نہ خیال کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ تو ان سے انہیں اس دن کے محلت کے لئے اس دن کے لئے محلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں فٹی کے فٹی رہ جائیں گی وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جھکائے اور نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں اپنی ہی طرف بھی نہ مرسکیں گے اور دل گھبرات کو جیسے اڑھے جا رہے ہوں گے اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے درائیے جس دن کا عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی محلت اور محلت دے دے ہم تیرے دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پہروی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا حالانکہ تم ایسے لوگوں کے بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ واضح بھی ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور تمہارے لئے ان کی مثالیں بھی بیان کر دیتی تھی ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلیں حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاتے اے نبی یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا یقیناً اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو میرے اور آپ کے لئے نفع بخش بنائے میں اللہ تعالیٰ اسے مخفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مخفرت طلب کریں یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو اکیلہ اور زبردست گریفت کرنے والا غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے جو دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹنے والا ہے درود و سلام نازل ہو نبی مختار پر ان کے پاکیز آل پر مہاجر انوانسار پر اور بقیہ تمام نیک و برگوزیدہ صحابہ کرام پر اور ان کے راستے پر چلنے والوں اور ان کے نور سے روشنے حاصل کرنے والوں پر اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً بلا شبا قیامت کا سلسلہ بڑی حوالناک چیز ہے اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والے اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو مدھوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا اس لئے اللہ تعالی سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے اور اس کے اطاعت کرو اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچے کرو اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ رب العالمین کو پکڑے رہو یقینا وہی تمہارا کارساز ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے اللہ کے بندوں درود اسلام پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر درود اسلام پڑھنے کا حکم دیتے ہو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اسلام بھیجا کرو اللہ تو اپنے بندے اور رسول اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ تو خلفاء راشدین ہدایتِ آفتا ام اکرام ابو بکر و عمر و غثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیت نبام صحابہ اکرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے وانوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک و مشرقین کو زلیل و رسوہ فرما اپنے اور اپنے دین کے دشمن کو تہو بالا کر دے اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمرہ بنا جو تجھ سے دریں تیری اطاعت کریں اور تیری رضا مندی کا کام کریں اے اللہ اے اللہ تو ہمارے امام اور حکمران کو اپنے خیر کی توفیق عطا فرما اور انہیں خیر کے کام پر لگا دے اے اللہ تو انہیں خیر خواہی کرنے والی ٹیم عطا فرما جو انہیں خیر کے کاموں پر مدد کرے اے اللہ تو علیہ آہد کو اور ان کو خیر کے کام کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اول و آخر ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمارے کاموں کے انجام کو بہتر فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کی عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلا یطا فرما اور آخرت میں بھلا یطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہم پر ایسے بوجھ نازل نہ فرما جو ہم سے پہلے لوگوں پر جیسا کہ تُو نے نازل فرمایا تھا اور اے اللہ تُو ہماری گناہوں کو اور ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور اے اللہ تُو ہمیں ایسے بوجھ ہم پر نہ فرماعت نہ دے جس کے ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو اے اللہ تُو ہم پر رحم فرما اور تُو ہماری مدد فرما اور ہمیں قافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ تُو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہماری دلوں کو نہ ٹیڑھا کر دے اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرحمت کر رحم فرما یقیناً تو بہت زیادتہ کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملات میں ہمارے زیادتوں کو درگزر فرما اور اپنے کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما اے اللہ یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو